آج آپ نے دیکھا یہ انداز یہ محول ہم تو عشق کرنے والے لوگ ہیں ہم سے کوئی یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا دل بگل جاتے ہیں موسیقی صاحب آپ بتائیں فضال و مناقب نحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم امم آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے حضرات نے کلام کی ہے دیکھئے کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے آدمی جب اپنی جوانی میں اور جب بچمن میں کسی بھی عمر کے حصے میں بات کرتا ہے تو اس بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور رسول خدا تو جب بھی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ تو خدا تبارک و تعالی کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان سے کلوارہ ہوتا ہے لیکن جب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہوں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں بشری تقاضہ ہے میں نے بھی جانا ہے تم سب نے بھی جانا ہے تو اب لوگوں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے آپ سے مجھ سے سمت سے چودہ سو سال بعد یہ بات ہے صحابہ اکرام اس کے اول مخاطبیں حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہلِ بیت ان سے تمسک رکھو ان سے تعلق رکھو ویسر ربانی صاحب نبی علیہ السلام نے ایک روایت ہمیں سنت کی بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ ایک سو دس میں آخری صحابی وصال کر جائیں گے تو اب اہلِ بیت حضور علیہ السلام کی یہ قیامت تک رہے گی اور اہلِ بیت نے ہر زمانے میں قرآن کو تھام کے رکھا ہے اور حضرت امام حسن مشتبہ کا تعلق قرآن سے تھا یا ان کی عبادت کی بات ہوئی ریاضت کی بات ہوئی وہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنے والے تھے خود جنابِ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے پاس جب سائلین آتے سوال کرنے کے لیے وہ علی جو یہ کہتے ہیں کہ لوگو پوچھو جو پوچھنا ہے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا اور حضرتِ ابوبکر اور حضرتِ عمر اور حضرتِ عثمان اور سارے صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں لیکن جب ان کے پاس کوئی آتا سوال کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ باہر حسن موجود ہے اس سے سوال کر لو حضرتِ امام حسنِ مجتبہ لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی دیتے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو ہم ان کے بچپن کے اور صرف آخری عمر کے واقعات بیان کرتے ایسا نہیں ہے وہ علم والے تھے اور ان کے علم سے صحابہ فائدہ اٹھایا کرتے حضرتِ امام حسنِ مجتبہ کی ذات پر آپ اگر غور کریں تو آپ کو ان کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ سخی ہیں اور لٹا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں جو آ رہے ہیں مانگنے والا اس کو دیا جا رہا ہے اور آپ نے اپنا کل مال روایات میں آتا ہے کہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ ایسا ہوا کہ سارا کا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا لاؤ کوئی ایسا ہے جس نے سارا مال خرچ کر دیا ہو پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو یہ حضرتِ امام حسنِ مجتبہ آپ کو نظر آئیں گے اور امام حسنِ مجتبہ وہ ہیں جو حضرتِ امام حسین کے بھی امام ہیں اور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت تعظیم و توقیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بھی ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرتِ امام حسنِ مجتبہ خلیفہِ راشد ہیں ویسے خلیفہِ راشد جیسے حضرتِ عمر ہیں جیسے حضرتِ عثمان ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اور وہ تیس سال پورے ہوئے کس پر حضرتِ امام حسنِ مجتبہ پر پھر آپ نے صلح کی اور آپ نے وہ معاملہ چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تیس سال خلافت ہوگی تو جب آپ نے دیکھا خلافت کا معاملہ پورا ہو گیا اب وہ بوجھ انہوں نے اپنے کندوں سے اتار دیا اس کے بعد ملکیت ہے اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے صلح فرما لی اور دیکھئے کہ آپ نے قتل و غارت گری کا جو بازار گرم تھا اس کو کم کیا یعنی پہلے جنگِ صفین میں اور دیگری جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہو گئے حضرتِ امام حسنِ مجتبہ نے اس دروازے کو بند کیا یہ سارا کچھ کر کے قربانی دی حضرتِ امام حسن نے وہ امام حسن جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں جن کی یہ عظمتیں یہاں بیان کی گئی ہیں عظمتیں تو ہم سب بیان کرتے ہیں کرنی چاہیے صبح و شام لیکن ان کے جو دشمن ہوئے جنہوں نے ان کو زیر دیا کیا آپ ان کے لئے کوئی نرم رویہ رکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ ہم سے یہ بھی تقاضہ کرتے ہیں جی فضائل ہی فضائل پڑھو اور بھائی فضائل پڑھنا یہ بھی سنتِ الٰہیہ ہے اور اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن پر لانت کرنا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا کہ جب قرآن شروع کرو تو پہلے شیطان مردود کی مزمت کرو دشمنوں کی مزمت اور ان کی محبت اور رسول کی محبت ان کی محبت تو خدا کی محبت ابھی مفتی صاحب نے پڑھا نا کہ ان سے تعلق رسول سے تعلق ان کی دشمنی رسول کی دشمنی تو ان کے دشمنوں پر سرعام لانت کرنا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے صاحب کہ جس نے امام حسن مجتبہ کو زیر دیا وہ لانتی ہے اور وہ جہنمی ہے اور جس نے دلوایا وہ بھی جہنمی ہے وہ مروان ہو یا کوئی اور ہو کیا خطرہ تھا امام حسن سے آج امام حسن مجتبہ کی ذات پر ہم لاکھوں سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے حسن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت قرآن نے مانگی ہے اور ہم آپ کے دشمنوں پر لانت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دشمنوں سے بیزاری یہ رسول خدا نے سکھائی ہے اللہ کی رسول نے فرما دیا جو ان سے صلاح کرتا ہے وہ میرے سے صلاح کرتا ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے بات ہی ختم ہو گئی ساری